اس قوم کا سب سے زیادہ پیسہ خان کاہوں میں لیٹے ویگردن نشین کھاتے ہیں اس قوم کا سب سے زیادہ پیسہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والے مولوی کھاتے ہیں اور جب ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں میں نے کہیے مومن کا شیوہ کبھی نہیں ہوتا ہے مومن کی آواز یہ ہوتی ہے جو جان مانگو گے تو جان دے دیں گے جو مال مانگو گے تو مال دیں گے یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاؤں وہاں کیا مرتبہ پہلے لفظ پہ غور کی دیئے گا سارے غلام صابر صاحب حضرت آلہ حضرت کی انداز تکلم دیکھیں لکھنے کا انداز دیکھیں یوں تو سب کی زبان کھلتی ہے یوں تو سب بولتے ہیں علم کا معاملہ ہے علم کا ملکہ ہے کوئی کیسے بولتا ہے کوئی کیسے بولتا ہے لیکن تصرفات کی کروٹ کو بدلتا ہوا جب بریلی کا احمد رضا بارگاہ ہے وہ اسے آدم میں زبان کھلتا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں میرا انداز یہ کیا ہے آپ کا انداز یہ ہے آپ کوئی شیر پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں واہ واہ میں کوئی جملہ بولوں گا آپ کہو گے واہ واہ ابھی اس سے پہلے نات پڑھی گئی ہوگی کوئی مصرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کہتے ہو واہ یہ کہتے ہیں واہ یہ ہے حضرتوں کی بات لیکن جہاں پیارے رضا کی بات آتی ہے امام احمد رضا کی بات آتی ہے جہاں پر عالی حضرت کی بات آتی ہے ہم کرامت سنیں تو کہیں واہ واہ ہم کرامت پڑھیں تو کہیں واہ واہ ہم مرتبہ دیکھیں تب کہیں واہ واہ ہم اس کی منزل کو دیکھیں تب کہیں واہ واہ یہی سے فرق مل گیا اب یہ عام حضرت پہلے مرتبہ لکھتا ہے وہ آباد میں کرتا ہے یہ پوری دنیا میں تنہا مصنف ہے جو غنس آدم کی کرامت بعد میں لکھتا ہے وہ پہلے لکھتا ہے نعرے تقدیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پوری دنیا میں واحد پہلا مصنف ہے جو پہلے کرامت بعد میں منصبات میں منازل بعد میں پہلے بارہا ہے گو اسے آدم میں اپنی زبان کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے گوز ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اللہ اکبر آج کچھ لوگ ناپنے چلے ہیں لیکن آس سے سو سال پہلے میرا امام ہمیں فکر دے گیا اپے میرا یہ غوث آدم ہے ان کا تلوہ تمام لوگوں کے سروں سے آلا ہے تب ہی تو میرا امام کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا اولیاء ماتے ہیں آنکھے وہے تلوہ تیرا واہ واہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھا سر بھلا کیا کوئی جانے کیا ہے کیسا تیرا تیرا بے شک اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے تلوہ تیرا تلوہ تیرا ارے واہ زندہ بات زندہ بات نگاہوں سے دیکھنا ہے آپ ہمارے اجلاس میں اے آئی ایم آئی ایم کی ٹیم بھی آ چکے سبھانا اللہ سلامت رکھیں مرد مجاہدوں کو اتنہ پورے ہندوستان میں اسلام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں مبالغہ آرائی نہیں ہے مبالغہ آرائی نہیں ہے اس میں زرہ برابر بھی جہاں خان کہیں خاموش رہی جہاں پہ مرگ مسلم والے مولوی خاموش رہے اس حساس مسئلے پہ جسے نامو سے رسالت کہتے ہیں اس پہ بھی اگر کوئی میدان میں اترا ہے تو وہ مرتے مجاہد ہیں ادرالات کا بے شک زندہ بات زندہ بات بہت اچھا ہم ہم ہر وہ شخص کی عزت کرتے ہیں جو نامو سے رسالت کی بات کرتا ہے بلے آپ تائد ہے کی نہیں آپ اٹھائے بھولتے کیوں نہیں ہم ہر وہ شخص کی عزت کرتے ہیں جو نامو سے رسالت کی بات کرتا ہے بے شک اے بیٹا ہے یاسین بھائی یہ محفل رسول ہے یہاں پر سب برابر جگہ آپ بن جائے کی لوگ بیٹھ جائیں گے آپ انتشار نہ فیلائیں بھی رکھو درود پاک علی اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیدنا و حبیبنا ملعنہ محمد مبارک وسلم صلات و صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد مجاہی سے مئیس لیے متاثر ہوا اس قوم کا سب سے زیادہ پیسہ خان کاہوں میں لیٹے بے گدے نشین کھاتے اس قوم کا سب سے زیادہ پیسہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والے مول بھی کھاتے ہیں اور جب ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حالات خراب ہیں لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں میں نے کہیے مومن کا شیوہ کبھی نہیں ہوتا ہے مومن کی آواز یہ ہوتی ہے جو جان مانگوگے تو جان دے دیں گے جو مال مانگوگے تو مال دیں گے یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاؤ جلال دیں گے زندہ باز زندہ باز کبھی نہیں ہوگا اب درنے کا معاملہ چلا گیا آپ کا حالات کا رونا رونے والوں بہت درا لیا لوگوں نے بہت دھمکا لیا لوگوں نے اٹھو وقت کی فیرونی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کو اگر تم نے اگر تم ہمارے گھروں پہ بلدوجر چلا کر کے اگر تمہارے سینوں کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی ہے لوگ ہم اپنے جانوں کے نظرانے لے کے ہم باہر میدان میں آ جاتے ہیں اگر ہمارے قوم کے بوڑھوں کو مار کے اگر تمہارا کلیجہ آپ بھی نہیں تلپا ہے اگر تمہارے کلیجے کی تھندگ آپ بھی نہیں تلپی ہے تو آؤ وقتی حکومتوں سے مطالبہ کرو ایک ایسا سنبیدان کی اندر ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کے خلاف کتا نہ بھوک پڑے میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے کوئی بے روپیاں نہ بول سکے اور اس قانون کو بنانے کے لیے اگر تمہیں جانوں کی قربانی چاہیے تو بوانگے تیل کے تاہے اسلام آدھری سب سے پہلے تک تاہدار پہ چڑھے گا اور اسلام آدھری کے ساتھ میں نہ جانے کتنے علموں چڑھنے کے لیے سیارہ ہق ہے سبحانہ اللہ سبحانہ ہم اسے رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جی بے شک دلیا کی ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے ارے لوگوں کہاں سو رہے ہو تم تم نے سوچا ہی نہیں یہ حملہ کہاں پہ ہے یہ حملہ اگر کوئی مصطفیٰ جانے رحمت پہ حملہ کرتا ہے تو وہ میرے اسلام پہ حملہ ہے اگر کوئی مصطفیٰ جانے رحمت کی ناموز پہ حملہ کرتا ہے تو وہ قرآن پہ حملہ ہے پھر کس لیے ہوں گی ہماری عزت سے کس لیے ہوں گے یہ عمامیں اٹھو ان پہ روپیے پیلوں سے بھی پوچھو جو ناموز رسالت جیسے حساس مسئلے پر خاموش ہیں اور کہتے ہیں حالات کرو نہ رونے بالو حالات ہر دور میں بگڑے رہے ہیں حالات ہر دور میں خراب رہے ہیں اگر حالات صحیح ہوتے مجددِ الفِ ثانی کو کبھی جیل کی صحوبتوں میں جانا نہ پڑتا اگر حالات کبھی صحیح ہوتے امامِ مالک کو کوڑے نہ کھانا پڑتے اگر حالات اچھے ہوتے اللہ مفضلِ حق سیر آبادی کو گالے پانی کی سزا نہ ملی ہوتی یاد رکھو لوگو اگر حالات اچھے ہوتے میرا حسین چیمہ کا بچہ لے کے کبھی میدان میں نہ اتر تھا میرے حسین نے اپنے بچوں کی قربانی دھی امامِ مالک نے کوڑوں کو برداز کیا مجددِ الفِ ثانی نے کوڑوں کو مجددِ الفِ ثانی نے جیل کی صحوبتوں کو برداز کیا تھا تاکہ اس قوم کو نبی کے نام پہ مرنے کا صلیقہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جسنِ غوصلورا کانفرنس لبائک 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 یا رسول اللہ بابا سبحانہ سیدھے گزارش ہے اپنے سیاتی شعور کو زندہ کی دیئے حالات اس سے زیادہ برے آنے والے ہیں غوثِ آدم سیدھے مسلط پہ بیٹھنے والے پیر کا نام نہیں ہے غوثِ آدم مریدوں کے نظرانے لینے والا کہ پیر کا نام نہیں ہے ایک تنظیم کو اور میں تارگیٹ کروں گا بڑے لمبے لمبے صافے باندھ رہی ہے بڑے لمبے لمبے چادر بڑے لمبے لمبے پتہ ہی نہیں چلتا آپ جا رہے ہیں کیا آپ آ جا رہی ہیں مقصد یہ ہے صافہ باندھے رہو مقصد یہ ہے سنتوں پہ عمل کرتے رہو ہم نے کندان اے پہروپیوں اور اے جمرہ کے غیور مسلمانوں اگر کوئی ایسی تنظیم ہے ایسی کوئی ونگ ہے تو ہم ان کے نہیں ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں ہم انہیں کلے جیسے کل بھی لگانے کے لیے تیار تھے آج بھی لگانے کے لیے تیار ہیں شرف یہ ہے کہ ناموں سے مصطفیٰ کے اساس مسئلے پہ وہ کھڑے ہو جائے بے شک بے شک زندہ بات زندہ بات کوئی ان کے بابا جانے کے خلاف بولے ایف آئی آر ہو جاتی ہے اببا کے لیے مت بولو رسول اللہ کے لیے خوب بولتے ہیں زمانہ اببا کے لیے کوئی بول پڑے تو صاحب برا لگ جاتا ہے رسول اللہ کے خلاف بکواف ہو رہی ہے کیا تم نے ان کا کوئی پروٹیش دیکھا کیا ان کے کسی مولوی کا بیان دیکھا تم نے ارے تم سنت نہیں سکھا رہے ہو تم اس قوم کے لوگوں کو بزدل بنا رہے ہو اور یہ بزدلی یہ بزدلی ہمیں جینے نہیں دے گی بات میں کر رہا تھا غوث آدم کی آج حضرات ہم مطالبہ نہیں کرتے ہم پیروں کے ہاتھ تو چومنے کے لیے تیار ہیں ہم مولویوں کے ہاتھ تو چومنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان سے کہو تمہارے دل میں احساس زندہ ہے غوث آدم کا احساس زندہ ہے تو مجھے بتاؤ غوث آدم نے صرف بغداد کی سردمین پہ بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کیا تھا آج حالات کرو نہ رونے بالو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آؤ دیکھو بغداد کے حالات دیکھو جس دور میں میرے غوث آدم بغداد کی سردمین پہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ پوچھو انڈھوں گی پیروں سے پوچھو انڈھوں گی مولویوں سے غوث آدم نے بغداد میں بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کی ہے ڈڑا سال کی کھڑیل جبانی ہے غوث آدم کی بغتاد کی سرزمین پہ آتے ہیں حالات کتنے بکھرے ہوئے ہیں آج کوئی آباد نہیں اٹھانا چاہتا ہے کہتا کہ حالات کا رونا دیکھو مولانا حالات دیکھو اللہ اکبر میں کہنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ کیا ہوگا کسی کی گولی ہوگی اسلامہ دھری کا سینہ ہوگا اللہ اللہ اس زندگی کو دینے سے فائدہ بھی کیا ہے جہاں پر اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کے خلاف پکوا سننے کو ملے ایسی زندگی پہ لانت ہے اللہ اکبر کیا تمہیں خبر نہیں ہے میدانِ محشر میں اللہ تم سے پوچھے گا تم نے فدائے احتجاز بلند کیوں نہیں کی تم نے اپنی آباز کو بلند کیوں نہیں کیا تم کہو گے مولانا تم کہو گے مولا اے میرے پروردگارِ عالم حالات اچھے نہیں تھے پروردگارِ عالم ہم مجبور تھے اے مجبوریوں کا رونا رونے والو اگر میدانِ محشر میں اللہ نے تمہارے سامنے اگر خادی محسین رضوی کو لا کر کے رکھ دیا بتاؤ اس وقت کیا جواب ہوگا میرا رب کہے گا یہ پیرو سے مادور تھا لیکن اب پہے کیا رسول اللہ کہتا ہوا میدان میں نکلایا میں نے تمہیں پیر بھی دیئے تھے میں نے تمہیں ہاتھ بھی دیئے تھے لیکن تم میرے رسول کی ناموز کے لیے نہیں اٹھے حالات کا رونا رونے والو آؤ بغداد کی تاریخ کو پڑھ کر کے جرہ دیکھتے ہیں اور سیاسی شعور ہمارا کیسا تھا آپ تو کہتے ہیں لوگ مولانا سیاست کی بات مت کرو ارے مولانا تم سیاست پہ بولتے ہو کیا تمہیں کوئی کرسی چاہیے میں نے کہا الحمدللہ ہمارے سینوں میں آیت القرسی ہے ہمیں سیاست کی گدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آگدیوں پہ جو گردوں گبار چمک چکا ہے جو گردوں گبار لگ چکا ہے اسے صاف کرنے کا بڑا انٹریسٹ ہے مجھ کو اور جب تک انشاءاللہ مومن سبان رہے گی میں اسے صاف کرتا رہوں گا آؤ ذرا دیکھو جب بگداد کی سرزمین تھے میرا غوث آدم پہ خوشتا ہے حالات کیسے ہیں وہاں کے اے حالات کرونے والو حالات کرو نہ رونے والو جشن غوث البرہ منانے والو جناب بگداد کی تاریخ کو پڑھ کر کے تو دیکھتے ہندوستان یہ بگداد کے اندر بگداد کے گردوں نباں میں تین حکومتیں تھی ایک طرف عباسی حکومت تھی اور ایک طرف جو ہیں فاطمی حکومت تھی عباسی حکومت بگداد کے اوپر تسند اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور ادھر مصر کے اندر فاطمی طاقت ہے ترکی کے اندر سلجو کی طاقت ہے اور اسی کے کنارے پہ بازنتین بیٹھے ہیں اللہ اکبر حالات کا رونا رونے والو ایسے حالات تھے بگداد کی سرزمین پہ جو شیخین کا نام لیتا تھا اس عالم پہ کونے برسائے جاتے تھے اللہ اکبر شیعوں کا اتنا تسند تھا بگداد کی سرزمین پہ کوئی ابو بکر کا نام لیتا تھا اسے قید و بند کی صحوبتوں میں ڈال دیا جاتا تھا کوئی اگر عمر فاروق آدم کا نام لیتا تھا اسے کونے مارے جاتے تھے ایسا بھیانک دور تھا اور بازنتینی جو تھے وہ ان تینوں حکومتوں کو آپس میں لڑوا رہے تھے ایسا سمجھو کہ جیسے لاؤگ ڈان لگ گیا ہو مصر کی جو فاطمی حکومت تھی وہاں کا طالب علم بگداد نہیں آسکتا ہے بگداد کا طالب علم ترکی نہیں جا سکتا ہے یعنی علماء کا قتل اس وقت عام ہو رہا تھا علم کے اوپر پابندی کل بھی لگائی گئی تھی آج بھی لگائی گئی ہے جب غوث آدم نے وہاں کے حالات کو دیکھا اے لوگو یہ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان گونگے اور بہرے پیلوں سے تم پوچھ سکو نظرانہ لینا تمہارا کام نہیں ہے اس دین کی خدمت بھی تمہارا شیوہ ہے اس دین کی خدمت بھی تمہاری ذمہ داری ہے میرے بگداد کے غوث آدم جب بگداد میں آتے ہیں اور آلات کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر بگداد کا غوث آدم جب ان آلات کو دیکھتا ہے ایک رونہ دل میں آتا ہے دل میں خیال آتا ہے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر آپ عجمی ہیں بولنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی فارتی زبان ہے اور بغداد پورے کے پورا عربی ہے سارے لوگ عربی ہیں وہاں پر اب بولنا چاہتے ہیں لیکن بولنے کی سکت نہیں ہے اللہ اکبر حیاء آتی ہے بغداد مواللہ کی صدمین سے آپ نکلتے ہیں اللہ اکبر غوف آدم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ اب میں جنگلوں میں جا کے اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی کو گزار دوں گا پیدل چلتے رہے غوف آدم اللہ اکبر پیدل چلتے رہے غوف آدم آپ سوچ رہے ہوگے یک کلومیٹر دور چلے ہوں گے دو کلومیٹر دور چلے ہوں گے اے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں جرہ پوچھو اپنے غوث سے میرا غوث کتنا چلا ہے سری لنکا کی سرادوں تک پیدل گئے ہیں غوف آدم ملتان کی وادی تک پیدل چلے ہیں زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ میں ایسے ہی اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی گزار دوں گا ایک دن کا معاملہ ہے آباد آتی ہے اے عبدالقادیر ہم نے تمہیں جنگلوں میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے ہم نے تمہیں نامو سے مصطفیٰ کی حبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں نامو سے مصطفیٰ کی حبادت کے لیے پیدا کیا ہے دل میں خیال آتا ہے حفظ آدم کے پلن پڑتے ہیں بغداد کی سردبین پہ آتے ہیں غمگین ہیں غوث آدم غمگین ہو کر کے لیٹ جاتے ہیں مفجد کے اندر نیند آ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں ہمیں بھی نیند آتی ہے لیکن بغداد کے غوث آدم کو جب نیند آتی ہے اللہ اللہ آمنہ کلال کا دیدار ہو جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو جاتا ہے نانا نے پوچھا میرے پیارے بیٹے اللہ اللہ پوچھنے لگے میرے پیارے بیٹے بتاؤ تم بولتے کس لیے نہیں ہو بولے تم ان خطاب کیوں نہیں کرتے ہو تم باز کیوں نہیں کرتے ہو کہا حضور کہا نانا جان میں عجمی ہوں اور یہاں کے بڑے بڑے فسیح اس زبان ہیں عربی ان نصر ہیں یہاں کے لوگ مجھے حیاء آتی ہے مجھے آر آتی ہے میرے نبی نے کہا پیارے اپنا مو کھولو اللہ اللہ غوث آدم نے جیسے ہی اپنا مو کھولا میرے نبی نے سات مرتبہ غوث آدم کے مو میں اپنا لوابِ دہن ڈال دیتے ہیں کہو سبحان اللہ اور ادھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مولاِ کائنات تشریف لاتے ہیں اور چھے مرتبہ لوابِ دہن ڈالتے ہیں اب پوچھو مولا علی سے اے میرے مولا علی اشارے کی زبان کو سمجھنا یہ پاک محفل ہے میں کسی ناپاک کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں اب پوچھو غوث آدم سے اب پوچھو اپنے نبی سے نبی نے سات مرتبہ ڈالا علی تم نے چھے مرتبہ لوابِ دہن کیوں ڈالا تو علی جواب دیتے ہیں تاکہ آدد میں بھی مصطفیٰ کی برابری نہ ہو سکے ارے واہ 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 سبحان اللہ یہ آدف کا تقاضہ ہے تاکہ آدف میں بھی مصطفیٰ کی برابری نہ ہو سکے یہ وہی غوث آدم ہے جو بولتا نہیں تھا یہ وہی غوث آدم ہے جو بول نہیں رہا تھا لیکن آج جب بغدار نے بولنا شروع کیا ہے اللہ اللہ ایک شہرہ بپا ہو چکا ہے چہار جانب ان کی ولایت کا ڈنکہ بجنے لگتا ہے ایک عجمی لڑکا ہے جو تمام عربیوں پہ فوقیت لے گیا ہے اللہ اللہ ایک عجمی ہے جو عربیوں پہ فوقیت لے گیا ہے اللہ اللہ پورے بغداد کے اندر ایسا لگتا تھا بغداد کی آب و آوہ بدل گئی ہے ایسا لگتا تھا بغداد کا نظام بدلنے والا ہے ایسا لگتا تھا بغداد کی آب و عبا بدلنے والی ہے اس وقت ایک بادشاہ تھا مستنجند باللہ تھا اللہ اکبر ادھر غوث آدم باز پرما رہے ہیں اور غوث آدم کو چھینک آتی ہے ان کے غلاموں نے چھینک کا جواب دیا اس کے محل میں لردہ پیدا ہو گیا اس کے محل کی درو دیوار ہلنے لگتی ہے اللہ اللہ بولے دیکھو تو سہی یہ محل کی دیوار کیوں ہل نہیں ہے میرا تقت کیوں ہل رہا ہے کہا سنو اسی غوث آدم کے ماننے والوں نے اس کی چھینک کا جواب دیا ہے تیرا تقت ہل گیا ہے اے مصطفیٰ کے دیوانوں صدائے لب ایک لگا کے جراغلیوں میں نکل کے دیکھو جیسے کل کے بعد شاہ کا تقت ہل گیا تھا تو محتید ہو جاؤ گے تو وقت کی فیرونی حکومتوں کا تقت بلتا ہو جائے گا نہ رہے تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوث الورا کانفرنز مولانا صلی اللہ رزا زہری لب ایک لب ایک لب ایک لب ایک یا رسول اللہ لب ایک لب ایک لب ایک تم سے زیادہ عقیدت تو میں ان کی سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں چاہیں پیٹرول دو سو کلومیٹر دور میں ہو جائے لیکن ہم ووٹ وحی دیں گے کیونکہ وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے اے مسلمانو اپنے مذہب کی بنیاد پہ متحد ہو کوئی نیتا تیرے دروازے پہ آئے اسے سوات و بہار مت دے اسے جوتے کا غار دے اور کہنا سن اب موربہ لگے گی جو نام اسے رسالت کی بات کرے گا اب موربہ لگے گی جو مسلم پر سن اللہ کی حفاظت کی بات کرے گا اب موربہ لگے گی جو میرے مصطفیٰ کی بات کرے گا جو مصطفیٰ کی بات کرے گا وہ ہمارے سروں پر قلبی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت زندہ رہے گا بے شک سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھا ترے قدموں میں جو ہو غیر کا مو کیا دیکھیں بابا بہت استعمال کر لیا گیا تمہیں بلاو بن گیا کالی مرچوں کی طرح تمہیں الگ کر دیا گیا بلاو بن گیا تیز پاک کے پتوں کی طرح تمہیں الگ کر دیا گیا تمہارے گھروں پہ بلڈو جر چلے گا آج بولنے والا کوئی نہیں ہے اس قوم کی بیٹیوں کے ساتھ بلدکار کیا جا رہا ہے بولنے والا کوئی نہیں اس قوم کی بیٹیوں کے ہجاب پہ بات اٹھتی ہے بولنے والا کوئی نہیں اس قوم کے مسجدوں کی بات آتی ہے بولنے والا کوئی نہیں اس قوم کی وقت پہ بات آتی ہے بولنے والا کوئی نہیں اے لوگو دنیا کو بتاؤ ابھی ہمارا سیاتی شعور زندہ ہے ابھی ہمارے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت زندہ ہے لیکن یاد رکھو ہر دور میں علماء کے مخالف پیدا ہوئے ہیں اور مجھے اس بات کا ذرہ برابر بھی تردد نہیں کہ مجھ سے کون خوش رہتا ہے کون ناراض رہتا ہے میری فگر یہ رہتی ہے تمہارے دیزن مردادیلوں کے اندر اللہ زندگی عطا فرما دے ہماری بزدلی کو دور فرما دے ہم دور صحابہ کی طرف پلٹ جائیں اور یہ کہیں لوگوں سے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں اے لوگوں ہم سب کچھ تو برداشت کر لیں گے ہم سے بچوں کی قربانی مانگو ہم دینے کے لیے قربانی تیار ہیں لیکن یاد رکھنا جب ناموں سے مصطفیٰ پہ بات آئے گی تو دختہ دار پہ چلیں گے اور دنیا کو فکر دیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین عاصم زندہ باز زندہ باز سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا حضرت مجھے معلوم نہیں میری آبا آپ پہ کب تالے لگا دیے جائیں کب لوگوں کی جو ہیں بندشے ہو جائیں لیکن الحمدللہ اسلام ادھری کبھی موت سے نہیں ڈرتا ہے ارے موت تو ہمیں ویسے بھی آنی ہے لیکن کیا ہی موت پیاری ہوگی جب مصطفیٰ کی محبت میں آ جائے یاد رکھو اللہ اکبر ایک صحابی رسول ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچیس ہزار سے زائد شوسل میڈیا پہ پوشٹے میرے نبی کے خلاف پڑی ہیں اے لوگو بتاؤ کبھی تمہارا ضمیر جاگا کی نہیں جاگا اللہ تم سے حساب مانگے گا تم میرے نبی کی ناموں اس پہ حملے ہوتے رہے تم نے سائبر کرائم کے ذریعے تھے ان کے اوپر افعیار درد کیوں نہیں کرائی اے لوگو تم سے مطالبہ کیا جائے گا ان سجادہ نشینوں سے بھی پوچھا جائے گا اور یہ پھیک مانگنے والے مولویوں سے بھی پوچھا جائے گا جو رسول اللہ کے نام پہ کھاتے ضرور ہیں لیکن جب آتنا موسی مصطفیٰ کی آتی ہے میدان میں اترنا نہیں جانتے ہیں نیابت مصطفیٰ کی ابات آتی ہے وہ قوم کا نظرانہ تو وصول کرتے ہیں ان جاہل پیروں سے بھی پوچھا جائے گا ناموں اس نبی کے نام پہ اپنے پیروں کو تم دبا رہے ہو لیکن جب آتنا موسی رسالت کی آئے گی بتاؤ میدان میں کون اترے گا آؤ میں آپ کو تاریخ صحابہ بتا دوں ایک سعید بن ربی ایک صحابی ہیں وہ حد کے میدان میں ہیں اللہ اکبر دشمنوں کا حملہ جب مصطفیٰ کی جانب ہوتا ہے وہ صحابی رسول میرے مصطفیٰ کے سامنے آ جاتے ہیں اور کفار و مشرقین تھے مقابلہ کر رہے ہیں اللہ اکبر تاریخ پڑھنے والو اس صحابی کی تاریخ پڑھو تاریخ میں لکھا ہے جب صحابی پہ حملے ہو رہے تھے اس کے بدن کا گوشت اڑھ اڑھ کے گر رہا تھا اللہ اکبر اس کے بدن کی بوٹیاں تلپ تلپ کے گر گر رہی تھیں اللہ اکبر جب جنگ ہو جاتی ہے میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ کوئی میرے ساتھ کو بلا دے کوئی میرے ساتھ کو بتا دے اللہ اکبر جسم کا سارا گوشت ہٹیوں سے الک چوچو ہو چکا ہے اور ستر لاشوں کے نیچے سعید بن ربی کی لاش دبی ہوئی ہے لیکن صحابی کہتے ہیں اے ساتھ چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اے ساتھ چلو تمہیں مختارِ مصطفیٰ بلا رہے ہیں اے ساتھ اٹھو تمہیں آمنہ کے لال بلا رہے ہیں حضرتِ ساتھ ستر لاشوں کے نیچے سے آوات دے رہے ہیں اے لوگو یہاں آؤ نبی کا غلام یہاں آرام کر رہا ہے اے لوگو اید آ جاؤ نبی کا غلام یہاں ہے صحابہ ان کے کپنے کندوں پہ لیتے ہیں اور لینے کے بعد چلتے ہیں وہ صحابی کا بیان سنو وہ صحابی کہتے ہیں اے لوگو ممکن ہے کہ میں مصطفیٰ جانے رحمت تک نہ پہنچ پاؤں میرے مصطفیٰ اونچھے تیلے پہ ہیں میری ساتھ مجھ سے وفا نہ کرے ہو سکتا ہے میرے جسم سے میری جان پرواد ہو جائے لیکن اے میرے صحابہ اے صحابے اے جماعتِ صحابہ تمہاری زندگی میں جب جب رسول کی ناموس پہ حملہ ہو اگر تم خاموش رہے تو اس کا بدلہ ساتھ امتے میدانِ محشر میں طلب کرے گا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ وردوان بے شک یہ اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے بے شک سبحانہ اللہ سبحانہ صحابی کریں اگر تم ناموس رسالت جیسے حساس مسئلے پہ نہ بولے تو کل ساتھ تم سے مطالبہ کرے گا کہاں گئے وہ لوگ جو سری پگڑی باننے کا پیغام دے رہے ہیں چادر اوڑنے کا پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں باباں ملکوں میں ہم کام کر رہے ہیں فلاباں ہم کام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ تیرے کام ہی تجھے جہانم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے ضرورت اس وقت سنتو ضرورت اس وقت صافہ پاننے کی نہیں تھی اس وقت تو میدان میں اُتر کے کردارِ صحابہ بتانے کی ضرورت سبان اللہ سبان اللہ بہت اچھا زندہ بات زندہ بات جواب نہیں حضرت کردارِ صحابہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہم بولیں گے نہیں بولو گے کیا ایسا لگتا ہے کہ تیسری سمت کا دباؤ تم پہ بھی ہے حق ہے جی وہ سکتا ہے انڈر سے کہیں معاملہ کوئی لیندین کا بھی ہو اللہ اللہ کوئی بائید نہیں ہے یہ لٹے لٹے رے گھوم رہے ہیں جگہ جگہ ایک آدمی سے منی بات ہوئی صحابات نے حضرت نے جب پروٹیشٹ کیا وہ کہہ رہا ہماری جو تنظیم آگئی ہے اس کی مخالبت میں نکالا گیا میں نے کہا تلال تجھے بولنے کا بھی شعور نہیں ہے چل ہم نے دکھاوے کے لیے نکالا ہے چل تو کام کے لیے نکال کے دکھا ہاں رسول کے نام پہ نکال کے تو دکھا لیکن ہم جانتے ہیں تم اپنا ضمیر پاؤنڈ اور ریال پہ پیک چکے ہو ارے تم ناموس مصطبا کے ساتھ سعودہ کر سکتے ہو لیکن جس کے دل میں مصطبا کا میار زندہ ہوگا مسلقی اعلی حضرت کا پیار زندہ ہوگا وہ کہے گا سرور کہوں کی مالک ہو مولا کہوں تجھے داگے خلیل کا گولے سیبا کا کو تجھے تیرے تو بس پی آئے تنائی سے آئے بری حیرہو میرے شام میں کیا کر پھر پھر پھل بھی پھر 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 موسیقی